ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ بعض لوگوں کو جب سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی شریعت بڑی مشکل ہے بہت مشکل مسئلہ ہو جاتے ہیں یعنی جیسے زکاة کے کئے سال سے لوگ زکاة نہیں نکالتے ہیں اب جب زکاة کے مسئلہ بتایا کہ یوں کرنا اس طرح کلکولیشن تو پریشان ہو جاتے ہیں پزل ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں یار یہ تو بڑی بڑی مشکل شریعت ہے مولویوں کی اور اس طریقے سے وہ دور بھاگتے ہیں تو اتنے مشکل مشکل مسئلے مولوی حضرات کیوں بتاتے ہیں اور ان لوگوں کا اس مشکل کو مشکل کہنا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور علماء اکثر آپ کو ایسے ملیں گے جو معاملات کو بہت آسان کر کے پیش کرتے ہیں اگر ایک پلفز کچھ مشکل انداز اختیار بھی کرتے ہیں تو دس ایسے آپ کو ملیں گے جو آسان الفاظ میں اچھے اور احسن انداز سے آپ کو نفس مسئلہ سمجھا سکیں گے ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے لئے مشکل کھڑی کرتے ہیں وہ جیسے آپ نے خود ایک مثال دی دس سال سے زکاة نہیں نکال رہے کہ یہ مولوی کی شریعت کہہ رہی تھی کہ نہ نکالو خود ہم نے نہیں نکالا اچھا کاروبار کو ٹیڑا میڑا پھیلایا ہوا ہے نہ اس میں ہم نے کوئی ادات شرعیہ کا لحاظ کیا ہوا ہے نہ شریعت کے اصول اور لاؤز کو فالو کر رہے ہیں جیسا مرضی آرے اس کے ٹرمز کنڈیشن خود بنائی ہوئی ہیں شریعت کو تو پہلے ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے اب جب شرع احکام پر عمل پیرا ہونے کی باری آتی ہے تو ہمیں بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے ان لوگوں سے معلوم کیا جائے جو اس قسم کی کلکولیشن کو بڑا مشکل سمجھ کر جھنجلا کر کہتے ہیں جی مولوی کی شریعت بڑی مشکل ہے یہ بتائیے کہ آپ کے جتنے جو پیسے کو حساب کتاب پر بہت آسان ہے اس کے لئے آپ باقاعدہ اکاؤنٹ انٹرس رکھتے ہیں پھر آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہے تو یہ کوئی مشکل نہیں رہے گا شریعت حقیقتاً کسی مولوی کے نہیں ہوتی ہے شریعت تو تھیوری کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے مطالق ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا نام شریعت ہوتا ہے اگر کوئی علماء حضرات کسی چیز کو بیان کرتے ہیں یقیناً اس میں اتنی پیچیدگیاں نہیں ہوتی ہیں ہم اس کو پیچیدہ بنا لیتے ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات تو سال ہا سال ہم کسی چیز سے دور ہوتے ہیں اس کے حساب کتاب کی باری آتی ہے تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے یوں ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلی سے لے کر دسویے تک کوئی کلاس نہ پڑھے اور پھر ایک دب میٹرک کی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے اور وہ کہے کہ اب مجھے آپ سمجھائیں تو کیا ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں یقینی سے بات ہے کہ نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دسویے کی کتاب میٹرک کی کتاب سمجھنے کے لیے پہلے پہلی سے نوی تک کی سلیمس پورا پڑھنا ہوتا ہے تاکہ تھوڑی 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 معلومات ذہن میں جمع ہو جائیں تو پھر ذہن اس قابل ہوتا ہے کہ دسویے کلاس کی تعلیم کو قبول کر سکے ہمارا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کی بیسکس پڑھی نہیں ہوتی علبے نہیں پڑھی ہوتی اور پھر اچانک کوئی مسئلہ در پیش آتا ہے علماء کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جی سمجھائیے مجھے اب اقدم اتنے اوپر کا مسئلہ جس کی پہلے اس مسئلہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے نیچے مسئلے سمجھنے چاہیے تھے اس کو جب اوپر والے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور علماء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو لازم سی بات ہے کہ اقدم ذہن اس کو کیسے قبول کرے گا اس میں پھر یہ کہتے ہیں یار دین بڑا مشکل ہے تو اب امید ہے کہ دنیاوی مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس نے نو کلاسیں نہیں پڑھیں دسویں کلاسی کتاب رہراس سمجھے گا تو وہ تو یہی کہے گا بہت پڑھائی بہت مشکل ہے اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ شریعت پر یا شریعت کی خدمت کرنے والوں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی کوتہیوں پر انسان نگاہ رکھے اور اس کوتہی کو ختم کرنے کی کوشش کرے ہم گارنٹی سے کہتے ہیں آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ شریعت بالکل آسان ہے